کیندری منتری انراغ سنگھ تھاکر نے سوچتا کا آج ایک انوٹھا ادھار انپیش کیا ہمیر پجلا کے ٹاؤنے جیوی میں سوزانپور بھاجیوں میں یوہ سمیلن کے سماپن کے بعد کیندری منتری انراغ تھاکر اکیلے ہی سمیلن ککس میں کرسیوں کے نیچے پڑی پلاستک کی کھالی بوتلوں کو اکھٹھا کرنے میں جھٹ گئے دراصل انہوں نے یوہوں سے ان بوتلوں کو ساتھ لے جانے اتواہ کودے دان میں ڈالنے کی اپیل کی تھی یہ سمیلن ککسے باہر نکلے تو چھوٹی چھوٹی پانی کی بوتلیں ہال میں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی اسے دیکھ کر کہ اندری منتری انراغ سنگھ تھاکر خود اکیلے ہی ان بوتلوں کو اکتریت کرنے لگے ان کو دیکھ کر بھاجیوںوں کے کارکر تب ہی ان کے ساتھ ہو لیے اور سب نے مل کر ہر ایک کرسی کے نیچے پڑی کھالی بوتل کو بیگ میں بھر کر سمیلن ککس کی صفائی کی آپ کو بتا دیں کہ دیش میں اندری منتری انراغ سنگھ تھاکر نے کلین انڈیا ابھیان چلا رکھا ہے اور بھاجپا منڈل سودانپور کے یوہ سمیلن کے دوران بھی انراغ تھاکر نے پلاسٹک کے کچھرے کے نپتان لے کر یوہوں سے اہوان کیا تھا انہوں نے اپیل کی تھی کہ یوہ کچھرے کے نپتان کے پرتی جاگرک ہوتا تھا صفائی کی عادت کو اپنائیں وشیش طور پر انہوں نے پانی کی بوتلوں پر فوکس کرتے ہوئے منڈ سے ہی یوہوں کو بوتلوں کو ساتھ لے جانے اتھوا اسے کورا ڈان میں ڈالنے کی اپیل کی تھی لیکن نتیجہ وہی رہا جو ہمیشہ ہی دیکھنے کو ملتا ہے سب لوگ پانی کی بوتلیں پینے کے بعد وہیں فینک کر چلے گئے انڑاک تھاکور سمیلن ختم ہونے کے بعد لوگوں کی سمسیہیں سننے لگے اور کچھ لوگ اس کے بعد ان کے ساتھ سیلفی بھی لینے پہنچے کوئی سمسیہ سن کر دھام کھانے نکل گیا تو کوئی سیلفی لینے کے بعد چلا گیا اس کے بعد جب سمیلن ککش خالی ہو گیا تو کچھ ہی آئیوجک وہاں موجود تھے اس بیچ کیندری منتری انڑاک تھاکور نے بینہ کسی سے کچھ کہے اکیلے ہی صفائی کا کام شروع کر دیا ان کو دیکھ کر آئیوجک اور بھارتی جنہیں یوہ مرچہ کے کارکرتہ ان کے ساتھ ہو لیا اور پورے سمیلن کک سے بوت نے ایک اٹھ کر بیگ میں ڈالی پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کندری منتری انڑاک تھاکور نے سوچتا کے مددے پر کہا کہ یوہوں کو صفائی کی عادت اپنانی چاہیے انہوں نے کہا کہ یہ جروری نہیں کہ پلاسٹک کچھرے کو صحیح طرح سے نپتانا کسی ایک کا کام ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے سبھی کو عادت ڈالنی پڑے گی اور اس میں صدار بھی لانا پڑے گا انہوں نے کہا کہ ان کے منترالے نے اس محیم کے تحت پلاسٹک کے کم استعمال کرنے اور اس کے صحیح نپتان پر بھی جوڑ دیا ہے جو آپ کا سنگتھنکہ ہو میرے سامنے پلاسٹک کی بوتل نہیں آنے چاہیے پانے کی ہم میں بھی اپنے گاڑی سے کوئی بھی بوتل لاؤں سٹیل کی لاؤں پلاسٹک کی لاؤں کوئی لاؤں لیکن آپ نے ہی بوتل لے کر آنگا تاکہ میری اور سے ایک بھی بھی باتل اور پورے دیشبر میں یہ ابھیان سب سے پہلے پلاسٹک مکت کرنے کا کسی نے شروع کیا تھا تو اس شکش کا نام ہے پرین کمار دھوزمانی کی محیم ادھکتر دیکھا جاتا ہے کہ پلاسٹک کی بوتل ہو چپس کے پیکٹ ہو ٹوفیوں کے ریپرز ہو یا کچھ اور ہو جہاں پر پلاسٹک کا استعمال کیا گیا اس کو سڑک پر پھینک دیا جاتا ہے مٹی پر پھینک دیا جاتا ہے اور گلتہ نہیں ہے سرتہ نہیں ہے لیکن وہ مٹی کو بھی خراب کرتا ہے پریابرن کو بھی پردوشت کرتا ہے پانی کی جو واتر باڈیز ہیں ان کو بھی پردوشت کرنے کا کام ان کی طرف سے ہوتا ہے تو میرا نویدن یہ تھا کہ جتنا کم سے کم پلاسٹک کا اپیوگ ہو وہ اچھا ہے اگر آپ اپیوگ کرتے بھی ہیں تو اس کو ایک جگہ پر کودے دان پر رکھیں داکہ پلاسٹک ویسٹ کا ڈسپوزل الگ سے ہو سکے میں نے بھی یوک کاریکرم اور کھیل بھی بھاگ کی اور سے ایک اکٹوبر سے کتیس اکٹوبر تک پچتر لاکھ کلو پلاسٹک ویسٹ اور کوڑا اکٹھا کرنے کا ایک سنکلپ لیا ہے ہم پریاست کریں گے کہ اس ایک مہینے میں دیش کے کونے کونے سے ارگاؤں سے پچتر لاکھ کلو ویسٹ اکٹھا کریں کچھ ویپکشی دلوں نے راجنیتی بھی کی انہیں کہا کہ بھارتی انتہ پارٹی سوچتہ بھیان چلا رہی ہے تو میں کہنا چاہتا ہوں آپ تائے کر لیجئے آپ گندگی فیلانے والے ہو یا گندگی مکت بھارت بنانے والے ہو تائے آپ کو کرنا ہے ہم گندگی مکت بھارت سوچ بھارت بنانا چاہتے ہیں اگر آپ بھی جڑنا چاہتے تو آپ سب کو بھی بہت بہت سواغت ہے کہ آئیے جڑیے سوچ بھارت ابیان سے اور بھارت کو صافی رکھیں سندر بھی رکھیں سوست اور ششک بھی بنائیں